نہیں لگائیں گے اسی طرح حیث کی حالت میں جو ہے عورت کو طلاق نہیں دینی چاہیے ایسا کرنا حرام ہے لیکن بہرحال طلاق ہو سکتی ہے یہ کوئی عذر نہیں پیش کر سا تھا کوئی کہ میں ستانے کے لئے بیوی کو حیث کی حالت میں دے دوں گا لیکن نہیں دینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ عبداللہ اپنے عمر نے طلاق دی اپنے بیوی کا حیث کی حالت میں دکھا رجوع کر اور تہور جب پاک ہو تو جب اس کو طلاق دینا لیکن اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں کہ آپ تنگ کرنے کے لئے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں ایک صاحب کا مجھے کچھ دن پر لیا ہے کہا کہ میں اپنے بیوی کو تنگ کرنے کے لئے اگر اس پر غصہ آنا تو حیث کی حالت میں طلاق دیتا ہوں اس میں نہیں ہوتی نا یہ کوئی کھیل کرنے کی چیز ہے طلاق آپ کو اگر میں گندو آپ کی حفاظت کے لئے تو کیا آپ اس کو ایسی ہوا میں گولیاں مارتے رہیں گے کہ آج آدمی ہوئے تو میں ایک گولی مار دیتا فنا ہے مت یوز کیجئے آج پتا نہیں ہے آپ کو رونے اگر بول دی حیث میرا ختم ہو گیا تو لینے کے دینے پاک مطلب آپ جوک سمجھ رہے اس کو کہ حیث کی حالت میں میں دے دوں گا چونکہ انہوں نے کوئی پڑھ لیا تھا حیث کی حالت میں لیکن میں کہہ رہا ہوں نہیں دینا چاہیے یہ حرام ہے درست نہیں ہے لیکن اس کا ہرگیز مطلب یہ نہیں کی طلاق نہیں ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اس بات کو آپ کو سمجھ جاؤں گا آپ کو سمجھ جاؤں گا ٹھیک تو یہ کام وہ نہیں کریں گی یاد رکھی ٹھیک تو میں سمجھتا ہوں